ہلو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی سیمپل ڈرلنگ مشین کو ہم کیسے سکرو ڈرلنگ میں چینج کا سکتے ہیں ہم کسی بھی ڈرلنگ مشین کو جو سیمپل والی ڈرلنگ مشین ہوتی ہے اس کو ہم الٹا سیدھا کیسے کما سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو الٹا سیدھا کما سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہم اس کو دیکھو دوستو یہ ہمارا سوچ ہے جس کے مدد سے اپنے ڈرلنگ مشین کو الٹا سیدھا گما سکتے ہیں تو ہم اس سوچ کو اپنے ڈرلنگ مشین میں انسٹال کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسی ہم اپنے ڈرلنگ مشین کو الٹا سیدھا چلاتے ہیں اس کے لیے بتPlui ہم اپنے ڈرلنگ مشین کو کھولتے ہیں ہم اس لطور کرتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے کاربن ہے کاربن کو اس میں نکال دیں گے دونوں کاربن اور جو رائٹ میں اس کو بھی نکال دیں گے اب دونوں کو نکال دیں گے اب ان کے ساتھ دیکھئے نکال دیں دونوں وہاں سے اب ان کے ساتھ دو وائر کنیکٹ ہیں ہم ان دونوں کو ان سے الگ کریں گے ان کے وائر کو نکال دیں گے یہ پہلے کا نکل چکا ہے اور یہ جو سیکنڈ والا کرب میں نے اس سے بھی اس کو ہٹا دیں گے اس وائر کو دیکھئے یہ ہمارے دونوں کاربن الگ ہو چکے ہیں اب دیکھئے دوستو ہمارے پاس دو وائر ہو گئے ایک تو یہ وہ ایک وائل سیکنڈ والا وہ دونوں وائر ہو گئے ہمارے اب ہم ان دونوں کے وائر کے ساتھ اس سویچ کو کنیکٹ رہیں گے اور دو وائر الگ سے اور لگیں گے اس کے لئے ہم آپ کو کنیکشن پہلے سمجھ سمجھا دیتے ہیں سویچ کا تو دیکھئے یہ ہمارا کنیکشن ہے کیسے ہم کنیکشن کریں گے جو وائر آپ گریڈ جہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کریڈ وائر وان فروم گریڈ وائر ٹو فروم گریڈ یہ ہوتا ہے جو وائر ہم انہیں ہٹائی تھی ابھی وہاں سے جہاں کربن ہٹائی جنہی وائر سے وہاں پہ لگیں گے جو دو وائر ہیں دو کربن ون کربن ٹو ان کو ہم اسٹال کریں گے کربن میں جو وائر کربن الگ کیسے میں لگائیں گے ان کو اب ہم اپنا سویچ اوپن کریں گے دیکھئے یہاں سے ہم اس کو سویچ کو اوپن کر سکتے ہیں دیکھئے اب اس میں یہاں پہ ہم ہمارے پاس چیار پوائنٹ ہے ان میں چاروں پوائنٹ میں ہم اپنے وائر کنیکٹ دیں گے چاروں الگ چوٹے چوٹے وائر ہم اس میں کنیکٹ دے دیں گے آپ کو چلیئے اس میں آپ ایسے سیمپل اس میں ڈال دیں گے وائر کو اور تھوڑا سو آپ کو ایک پیسکس بغیرہ یوچ کر لیں جس سے اندر اچھی طرح وائر ڈال جائے اسی طرح آپ باقی کے وائر بھی ڈال سکتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا ایک وائر ہے جو اچھی طرح لگ گیا ہے تو اسی طرح آپ باقی کے تین وائر رو لگا لیں دیکھئے ہماری چاروں وائنٹ کنیکٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ڈککن کو واپس سے لگا دیں دیکھئے یہ ہمارا ڈککن اس کو واپس سے لگا دیتے ہیں آپ کو اس پہ کچھ سائن بھی دیکھ رہوں گے جس سے آپ وائر کا کنیکشن ہی سمجھ سکتے ہیں چلو اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ ہمارا سوچ بند ہو چکا ہے دیکھئے اب ہم آپ کو اس کے وائر کیسے لگانے ہم بتائیں گے دیکھئے جو ہمارے جو دو کنیکشن ہیں ایک نیچے والا لوگ جو اب سوچ کے ہمارے جو لیفٹ میں ہوتا ہے نیچے والا اور رائٹ میں جو پروار کنیکشن ہے وہاں دونوں میں ہم کرپن لگا دیں گے اور باقی جو دو وائر ہیں ان کو ہم گریڈ سے کنیک کر دیں گے دیکھئے اب ایک تو وائر ہی چلا گیا یہاں سے کنیکشن ہو گیا اور جو سیکنڈ والا وائر ایک یہ یہاں سے ہم نے اپنا جو سیکنڈ والا وائل تھا اس میں نے دیا اور دو وائر جو ہمارے کرپن لگائے تھے وہ کرپن کو واپس اسی جنگل بھی لگا دیا چلیے ہم ہم اس کو اپریٹ کر کے دکھاتے ہیں مشین کو دیکھئے دوستو ہم اپنا بٹن دباتے ہیں جیسے بٹن دباتے ہیں تو یہ انٹی کلوک وائز گھوم رہی ہماری مشین اب ہم اپنا بیٹن چیز کرتے ہیں اب دیکھنا ہم اپنا بٹن اوپریٹ کریں گے دائیکشن چینج ہو جائے گی دیکھئے سوچ دعوا دیا ہم اپنا دیکھئے اب یہ کلوک وائز گھوم رہی ہے کلوک وائز کلوک کی درست میں گھوم رہی ہے دیکھئے تو اب ہم اپنے جو وائر ہیں اوپن والے ان کو وائر ٹیپ سے کور کر دیں گے آپ اپنے سویچ کو اپنی ڈرلی مشین میں کہیں بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو سپیس لگیں میں یہاں پہ اپنے سویچ کو ایڈجیسٹ کروں گا اور جو وائر ہے اس کو یہاں پہ نیچے سے ڈال دوں گا دیکھئے تو اب دیکھئے میں نے اپنا جو ڈرل مشین کا سپیس ہے یہ بڑھا لیا یہاں پہ تھوڑا سا یہ کٹ کر کے دیکھئے اور یہ ہمارا ڈککن ہے جو اس میں بھی ایڈجیسٹ کر لیا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا اس کو ایڈجیسٹ کر دیا ہے جس سے ہمارے سویچ لگانے میں آسانی ہو جائے اور جو وائر ہے اس کے لئے بھی سپیس بنا لیا سائیڈ میں تھوڑا سا یہ آپ کو دیکھ 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 سکتے ہیں یہ ہمارا سپیس بن گیا ہے وائر کے لیے جس سے ہم آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں چلی ہم ہم اپنے ڈرل مشین کو بند کر دیتے ہیں سہی زیادہ سے سویچ اوڈرس کرتے ہیں پہلے تو ان وائر کو ان وائر ویجے سے تھوڑی دکھت ہو سکتے ہیں آپ کو ڈرل مشین کو بند کرنے میں تھوڑا اچھے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ کوئی دکھت نہ آئے یہ ہمارا وائر یہاں پہ ایڈجسٹ ہوگا ہے اس کو ٹیپ سے کریں گے دکھتے تھوڑا سوپر سے تاکہ اگر کوئی جھٹکا لگے وائر میں تو باہر نہ نکلے دیکھئے یہاں پہ میں نے اپنی ڈرل مشین میں سویچ کو نیچ ایڈجسٹ کیا ہے اگر آپ کی ڈرل مشین میں کہیں اور سپیس ہے تو آپ وہاں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈرل مشین میں سپیس نہیں ہے تو آپ اس سویچ کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس سویچ کو باہر رکھیں تو اس کو اچھی طرح سے ٹیپ سے کر دیں تاکہ کرنٹ لگنے کا خطرہ نہ رہی اب دیکھئے ہم اپنی ڈرل مشین کو بند کرتے ہیں اس وائر کو اچھی طرح ایڈجسٹ کر دیں اس کے بعد ہم اپنے نٹ لگائیں گے دیکھئے اب ہم نٹ لگاتے ہمنا تو گائی جب ہماری مشین بند ہو چکی ہے دیکھئے ہمارا یہاں پہ سویچ لگ چکا ہے دیکھئے اس سے ہم اپنے مشین کو اپریٹ کریں گے والٹ سیدھی چلیں گے یہ اپریٹ کر کے دکھاتے ہم ہم اس کو آج cleric آج آج مجھے دیکھیں گئے جہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ سوچ کو جیادہ نمبا ہے اس کے لئے ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے دیکھیں کٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے اپریٹ کر پائیں گے so thank you guys thank you for watching video اگر آپ بھی اپنی simple drilling machine کو exclude or change کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اس ویڈیو پھولو کر سکتے ہیں آپ ایسے اسی بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ آگے بھی اسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں so thank you guys thank you for watching